پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اپنے اس پیارے بھائی کے بارے میں آپ سب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں ڈاکٹر شباز گیل صاحب پیارے پاکستانیوں انہوں نے اس حق اور سچ کی لڑائی میں بڑی قربانی دی ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں کیا گیا جو معاملات ان کے ساتھ کیا گیا جس طرح سے جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا برہنہ کیا گیا ٹورچر کیا گیا ان کا ایک جبڑہ توڑ دیا گیا اور پرائیویٹ پارٹس پہ جو ہے وہ بجلی کے جو ہے وہ جھٹکے لگائے گئے اور بھی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جو معاملات ان کے ساتھ کیے گئے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پڑے لکھے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں امریکہ میں یہ پڑھاتے تھے ایک پڑھا لکھا بندہ جو باہر جو ہے اچھا خاصا سیٹل تھا امریکہ چھوڑ کے پاکستان آتا ہے پاکستان کی خدمت کے لیے اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو آپ یہ بتائیں پیارے پاکستانی کون سا پڑھا لکھا جو بندہ جو باہر رہتا سیٹل ہے وہ چھوڑ کے جو ہے یہاں پاکستان میں آئے گا اور پاکستان کی خدمت کرے گا انہوں نے تو قربانی دی یہ آئے بڑا دل انہوں نے کیا ڈالرز چھوڑ کے یہاں پہ آئے اور یہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا آج جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس انہوں نے اس وجہ سے کی ایک تو بڑا اس وقت جو ہے رہے ہیں اور جب نون لی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ بالکل بھی نہیں رو رہے تھے وہ شہر کی طرح تھے ان کے سینے چوڑے تھے اور جب پی ٹی اے والوں کو گرفتار کیا گیا تو ان کا ہر بندہ جو ہے وہ رو پڑا ہے یہ جو کمپیرزن اس وقت چل رہا ہے اس پر جو ہے وہ ڈاکٹر شباز گل صاحب نے جو ہے ایک چھوٹی سی آپ کہلیں پریس کانفرنس میڈیا ٹاک کی اور ساتھ جو بات کی خواجہ عاصف کے بارے میں انہوں نے کہ جو خواجہ عاصف کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ ابھی ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا تو وہ میڈیا تباہ کے ٹچران کار رہی اسی ہو ٹویٹس کار رہا ہے مزاق اڑا رہا ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے اور خواجہ عاصف جو موجودہ حکومت کا حصہ ہے ڈیفنس منسٹر ہے وہ اس کی اوپر جا رہا ہے وہ جوکس اور مزاق کار رہا ہے تو جو ایک چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو سنواتا ہوں ڈاکٹر شباز گل صاحب کا انہوں نے جو ہے وہ خواجہ عاصف کو لے کے ایک جوک بھی مارا اس جوک کی مجھے سمجھ نہیں آئی تو آپ تھوڑا وہ غور سے سنیے گا ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے اور نیچے پلیز کمنٹ سیکشن میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں ٹرانسلیٹ کر دیں کہ یہ جوک کا بسیکلی انہوں نے کہا کہ مجھے جوانا میرے سر کے اوپر سے چلا گیا تو یہ پہلے آپ سن لیں ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا آج پھر آگے مزید بات کرتے ہیں اس دن مجھے جب عدالت لائے گیا تھا تو مجھے نہیں پتا کس چیز کا مجھے انجیکشن دیا گیا تھا کہ میں اپنی پروپر ہوش میں بھی نہیں تھا تاکہ میں عدالت میں کوئی بیان نہ دے سکوں تاکہ میں عدالت میں بول نہ سکوں میں معوف تھا اس دن اور میں اگر اس معوفی میں ماسک مانگ رہا ہوں تو اس کو ٹیلی ویژن پہ چلایا جا رہا ہے یہ رو رہے ہیں تو حضور میں ٹیلی ویژن اس ٹیلی ویژن سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں باقی دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسی جیل میں باجی کو رکھا گیا ہے ویسی جیل میں تو ادھر سے ہمارے یہ آدھے کیمرہ مین جانے کو تیار ہوں گے ان کو بھی چھٹیوں پہ بھیج دیں سہالہ والے میں جن جیلوں کے اندر اس ٹائم رکھا جا رہا ہے اور جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ مریم صفدر صحابہ جو ہماری باجی ہے وہ امیچور ہے ان میں ابھی لڑکپن ہے ان میں ابھی امیچورٹی ہے ان میں ابھی میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ان کی تشنگی ہے ابھی مزاق کرنے کی جوک کرنے کی خیر ان کے بڑوں کی بھی ہے وہ ہمارے خواجہ صاحب جو سیالکوٹ کے ہیں خواجہ آصف صاحب وہ کل ڈالر کی قیمت بڑھنے پر ٹھچنے کر رہے تھے میں صرف اتنا ہی کہوں گا لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ پنجابی زبان بولتا ہوں تو جن لوگوں کو پنجابی نہیں آتی وہ اس کو گالی بنا لیتے ہیں کہہ دیتا ہوں کہ پنجابی میں اس لفظ کو یہ کہتے ہیں تو وہ دو دو سال اس کو گالی بنا کے استعمال کرتے ہیں اس لیے میں اس سے مت نہیں جاؤں گا لیکن صرف اتنی بات کہوں گا خواجہ صاحب کے لیے کہ آپ کی حالت اس بے شرم کی ہے جس کے کہیں پر ایک پودا ہوگا پنجابی جیسے انہوں روخ کہنے ہیں کہ اگلی گال میرا خلال خواجہ صاحب نے پتا ہے سو ڈالر دی قیمت اگر ود رہی ہے تو ادھتے ٹچنا نہیں کرو ادھتے شرم کرو تو یہ پہر پاکستانیوں آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہماری باجی ہیں نانی مریم صفدر یہ بڑا جو ہے وہ کمپیریزن کر رہی ہیں اور کل نانی مریم نے خیر دانت بھی نکالے جو پی ٹی آئی کے لیڈران گرفتار ہو رہے ہیں اور ٹیشو پیپر کے ڈبے بھی وہ بتا رہی تھی کہ میں نے ٹرک پورا لوڑ کر آگے بھیجنا ان کے پاس تھا کہ یہ اپنے آسو پوچھتے رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ عورت جب گرفتار ہوئی تھی تو یہ سہالہ ریسٹ آوس میں اس کو رکھا گیا تھا یہ جیل میں بھی نہیں تھی یہ سہالہ ریسٹ آوس جو ہے یہ اس کا ایک روم ہے جہاں پہ جو ہے اس مطرمہ نے نانی مریم نے جو ہے نا اپنا وہ کہہ لیں کہ جیل والا ٹائم گزارا اور اس طرح کا جو اگر اس طرح کی جیل ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ پاکستانی جا وہ یہاں جانا چاہیں گے کہ ہمیں بھی گرفتار کر کے یہاں لے جائیں یہاں پہ نانی مریم نے ٹائم گزارا جو وہ کہتی ہے جی مجھے ڈیت سیل میں رکھا ہوا تھا تو یہ وہ مطلب ساری کانیاں اس کی اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا جو معاملات ان کے ساتھ کیے گئے ہیں جس طرح کا تشدد ان پہ کیا گیا تشدد جو آپ دیکھ لیں بھی ریسنٹلی شیخ رشید صاحب 73 سال ان کی عمر ان کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا موں کے بال اندازہ کریں ڈاکٹر شباز گل کا جب وہ جبڑا توڑ دیا ہیں ان لوگوں نے آزم سواتی 75 سال کا بڑا آدمی پوتے پوتیوں والا اس کو ننگا کر دیا ان لوگوں نے تو جو ادھر معاملات ہوئے نون لیگ والوں کے ساتھ کسی کو ننگا کیا گیا کسی کو مارا گیا کسی پہ جب وہ تشدد کیا گیا کسی کی ویڈیوز بنائے گی کسی کی پرائیوٹ پارٹس کو جو ہے وہ چھیڑا گیا بلکل بھی آپ کو جو ایسا بلکل واقعہ نہیں ملے گا اور وہ تو ماشاءاللہ ریسٹ ہاؤس میں یہ لوگ رہتے تھے ان کو تو ٹینشن نہیں کوئی نہیں ہوتی تھے اور یہ وہاں ریسٹ ہاؤس میں ہوتے ہوئے بھی ایمپورٹڈ پانی پیتے تھے یہ واقعہ شباز شریف کا ان کا جو پانی آتا تھا وہ بھی کہیں کو فرانس کا تھا باہر سے ایمپورٹ ہوا ہوا پانی وہ بھائی سب جیل میں پیتے تھے جیل بھی کیا وہ بھی اسی طرح کا ریسٹ ہاؤس تھا تو کمپیرزن کرنے والوں کو بھی شرم کرنی چاہیے ایک تو یہ چیز ساتھ انہوں نے طریفے بھی کی نانی مریم کی کہ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ میچوہر ہیں لڑک پانے ہیں ان کے اندر اور بات بھی ٹھیک ہے وہ ہر دوسری تقریر میں لڑائی کرنے کی کوشش کرتی ہے ساتھ انہوں نے خواجہ عاصف کے بارے میں بات کی اور کہا کہ بھائی اگر یہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو شرم تو کرنی چاہیے کم از کم بھائی ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے اور اس ڈالر کا ریٹ اوپر جانے کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے پٹرول ڈیزل کا ریٹ اوپر جا رہا اور یہ ٹچران کر رہا ہے بھائی کے ٹویٹر دے ہوتے تو اس کو شرم آنی چاہیے یہ کچھ کر لے ریٹ کم کر لے یہ کچھ نہیں کر سکتا تو شرم کر لے چپ چاہ بیٹھ جائے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ انہوں نے نا وہ پودے والی ایک کوئی جوگہ تو انہوں نے ماری ہے کوئی جوگ مارا ہے بھائی کیسے بے شرم دیا نا کوئی وہ بوٹا ہو گیا کہ پودہ ایک ہوگا آگے انہوں نے کہا کہ خواجہ خود سمجھ گیا ہوگا تو یہ اگر آپ میں سے کسی پنجابی بندے کو جاہے وہ سمجھ آئی اس جوگ کی تو پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ایکسپلین ضرور کریں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنی رائے سے بھی اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ